اسلام علیکم حاضرین سامین اور ناظرین ہم آج آپ کے لئے سبخ کا دوسرا پارٹ لے کر آئے ہیں پچھلی دفعہ ہم نہیں کیا تھا اسم کی عربی حالت پارٹ 1 اور آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو آئیے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم نے جو پڑھا تھا پہلے اس سے پڑھنے سے پہلے ہمیں دعائیں کرنے چاہیے نحمدہو ونشلی اللہ رسولہی کریم والا ازواجہی واسخابہی وزریاتی اجمائین اب اشراحلی صدری ویسیلی عمری واہر و لوگتا تم مل لسان یفقہو قولی عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کے پہلو اسم کے کتنے پہلو ہوتے ہیں اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں نمبر ایک عربی حالت اور نمبر دو جنس اور نمبر تین عدد اور نمبر چار وسعت تو یہ تھوڑا سا ریکیپ ہے اس لیے کہ ہم نے جو ہے یہ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ پیچھل دفعہ کیا تھا تو اب ہم اس کا یادہ کر رہے ہیں تو جو پہلے حالت ہے اسم کی وہ ہے عربی حالت تو عربی حالت جو ہے اس کو ہم نے شروع کیا ہے اور ہم ایک ایک کیاپٹر آپ کے سامنے لاتے جائیں گے اور آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے جو جنس ہوگا درد ہوگا تو ایک اسم کے جو چار پہلو ہیں وہ نہائیت درور ہیں تو آئیے اسم کے عربی حالت کیا ہوتی ہے ہم نے پڑھی تھی ایک ہوتی ہے رفع حالت جس کو ہم فائلی حالت کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں نومنیٹیو کیس اور ایک ہوتی ہے اسم کی دوسری حالت کون کی ہوتی ہے نصب حالت اور جس کو مفولی حالت کہتے ہیں اس کو objective کیس کہتے ہیں اور تیسری حالت ہوتی ہے جر کی حالت اور اس کو اضافی حالت کہتے ہیں اور وہ possessive care انگلیش میں دیکھیں میں نے لکھا تو یہ ہے رفعن نصبن جرن تو ہے تو اصل میں یہی جب ہم رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں رفع اور نصب اور جر تو آسانی کے لیے یہ ہم کہہ دیتے ہیں اچھا جی اب یہ کہ پھر ہم نے یہ بھی آپ کو پڑھایا تھا کہ منشرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے منشرف جو ہے وہ جس میں تینوں حالتیں ہوتی ہیں رفع نصب اور جر جس میں تینوں حالتیں ہوتی ہیں جس اسم میں اس کو کیا کہتے ہیں منشرف تین حالتیں ہوتی ہیں اور تین تبدیلیں آتی ہیں پھر دوسرا ہوتا ہے غیر منشرف جس کی تصفیر آجنا ہم پڑھنے والے ہیں تو غیر منشرف کیا ہوتا ہے جس میں دو حالتیں ہوتی ہیں اور دو تبدیلیں آتی ہیں اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مبنی عربی حالت تیسری کیا ہے مبنی ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اچھے جی اب ہم نے جو ہے یہ بڑی تفصیل سے منصری فصمہ پڑھے تھے کہ منصری فصمہ کے رولز بھی پڑھے تھے ہم نے تو وہ رولز کیا ہیں کہ نمبر ایک اس کی پہچان یہ ہے کہ عموماً اس کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے تو تنوین کیسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش اس کو کہتے ہیں ہم تنوین جیسے مسلمون اور جیسے اب اگر ہم اس کی رفا نصب جر بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا مسلمان اور اس کے جر حالت ہوگی یہ ہم آپ کو پیچھے دفعہ بتا چکے ہیں اچھے جس کے بعد کیا ہے اس کے دو استثناء یعنی ایکسیپشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اگر لفظ گولتا یا تائے مربوطہ پر ختم ہوتا ہے تو اس کے نصب میں علیف کا اضافہ نہیں ہوتا جیسے جنتن تو اب جنتن ہے تو یہ رفا حالت ہے اب اس کی نصب حالت کیا ہوگی اس کی نصب حالت ہوگی جنتن اور اس کی جر حالت کیا ہوگی جنتن تو آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کے نصب حالت میں علیف کا اضافہ نہیں ہوا پھر اس میں جو ہے کہ جو لفظ علیف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہوگا اس کے نصب پر بھی علیف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا جیسے سماعن تو پھر اس کا نصب کیا بنے گا سماعن ٹھیک ہے اور سماعن جو ہے یہ اس کا جر ہو گیا سماعن 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 اچھا جی اب ہم آپ کو جو ہے منصریف اسمہ کی گردان تھوڑی سی بتا رہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اسمہ لیے ہیں یہ لیا ہے ہم نے محمد تو محمد ان کی ہم نے رفا بنائی محمد ان کیا ہے محمد ان ایک نام ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی ہم نے رفا بنائی تو بنی محمد نصب ہوگا محمد اس میں علیف آگیا آپ دیکھ رہی ہیں اور پھر جر یہ ہے محمد اچھا پھر ہم نے ایک اور اسم لیا ہے بنت بنت ان کے معنی کیا ہوتے ہیں لڑکی تو اس کی ہم نے رفا اس کی رفا کیا حالت ہے بنت بنتن آپ اس میں دیکھ رہی ہیں علیف آ رہا ہے بنتن اور پھر ہے بنتن جہاں حالت ہوگئی اب ہم نے ایک اور اسم لیا ہے شیون شیون جہاں وہ چیز کو کہتے ہیں کوئی بھی چیزوں اس کو کہیں گے شیون تو شیون شیون یہ رفا حالت ہے شی ان نصب حالت ہے اور شی ان جر حالت ہے اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں علیف کا اضافہ ہو رہا ہے پھر ہم نے کہا ہے ایک لیا ہے اسم آیتن اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں نشانی تو یہ نشانی جو ہے کہ جب ہم رفا ہیں رفا حالت کیا ہوگی آیتن 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 اب دیکھیں یہ تام عربوطہ ہے تو اس کے وجہ سے اس میں علیف نہیں آئے گا یہ ہم نے آپ کو اصول پہلے پڑھا دیا پھر ہے سماون تو سماون جو ہے کس کو کہتنے آسمان آسمان کو جو ہے ہم نے کیا کیا رفا حالت اس کی سماون اور نصب سماان پجر سماین ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے منصرف اسما ہم نے اس کی گردان سمجھی ہے کہ وہ تنوین کے حالت میں ہوتے ہیں اور اس کے نصب میں جو ہے وہ نصبی حالت جب ہم اس کی بناتے ہیں تو اس میں عام طور کے علیف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور جو ایکسپشن ہیں اس میں کیا ہیں کہ اگر تام مربوط آخر میں آجائے تو پھر اس میں علیف نہیں لگتا اس کے نصب حالت میں اور سماہن جیسا جیسا جیسے علیف اور حمزہ ہو تو اس میں بھی علیف کا اضافہ نہیں ہوتا اچھے کہ ہم آج کا سبق کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہمارا کیا ہے آج کا سبق ہمارا اسم کی مزید حالتیں اور وہ کیا ہیں غیر منصرف اور مبنی آج جو ہیں ہم یہ دو حالتیں ہیں ان کا مزید مطالعہ کریں گے غیر منصرف حالت ابھی تک تم منصرف پڑھ رہے تھے اب ہم پڑھیں گے غیر منصرف حالت غیر منصرف جو ہے ایسے اسم ہیں جو صرف دو حالتیں بدلتے ہیں کیا ہیں غیر منصرف کیا حالت ہوتی ہے ایسے اسم جو صرف دو حالت بدلتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اور پھر دوسرا رول اس کا کیا ہے کہ اسم کی آخری حرف پر حالت رفع میں ایک پیش یا دمہ آتا ہے حالت نصب اور جرم میں صرف ایک زبر آتا ہے یا فتحہ تو یہ بس اس کے دو ہی رول ہیں بڑا آسان ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لئے بڑی آسان ہوجائے گی یہ یاد کرنے میں کہ غیر منصرف جو ہوتے ہیں کسے رفع میں ایک پیش ہوتا ہے اور حالت نصب اور جرم صرف ایک زبر آتا ہے تو یہ غیر منصرف ہو گئے دو حالتیں بدلتے ہیں اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی اور سمجھا دیتے ہیں آپ کو مثال دے کے دیکھیں یہ مثال آپ کے سامنے میں رکھی ہے چند مورب غیر منصرف اسمہ کی گردان میں مانے یہ کتاب میں سے میں نہیں لیا ہے نا تو یہ کتاب آپ کو بتائی تو حالت رفع ابراہیم یہ مرد ابراہیم اچھا پھر ایک شہر کا نام مکتو اور پھر مکتا اور مکتا اچھا تو اب ہم ایک معنص نام لے لیتے ہیں مریم 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 پھر اسرائیل اب ہم نے ایک نام لیا ہے جو غیر عربی ہے اسرائیل یہ کس کا لقب تھا حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور اسرائیل اسرائیل اور اسرائیل اچھا پھر رنگوں کے بھی نام ہوتے ہیں تو احمرو سرخ رنگ کو کہتے ہیں اور یہ مذکر ہوتا ہے تو احمرو احمرا احمرا اسی طرح ہوتا رنگ کا نام اسودا جو سیاہ رنگ کو یا کالے رنگ کو کہتے ہیں اسودا اسودا تو اب یہ ہمارے سامنے بڑی اچھی جو ہے یہ ایک چارٹ آگیا ہے جس ہم مورب غیر منشرف اسمہ گردان سیکھ لی ہے اور اب ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون سے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ غیر منشرف اسمہ ہوں گے تو اس میں ایک بات ہم نے آپ کے لئے لکھی ہے اس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام غیر عربی نام جو ہیں وہ غیر منشرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابراہیما ابراہیما عربی نام نہیں ہے ٹھیک طرح ہے عام طور پہ جم نبی ہیں نا ان کے نام جو ہیں وہ غیر عربی ہیں جیسے یون اسو ٹھیک ہے تو یون اسو جو ہے یہ کیا ہوگا غیر منشرف یون اسو اور آپ نام لے لیں تو ابراہیما یون اسو یوسف ٹھیک ہے یوسف اچھا اور نام لے لیں تو ابراہیما یون اسو یوسف ای یو بو ٹھیک ہے تو یہ تمام نام جو غیر عربی ہوتے ہیں وہ غیر منشرف ہوتے ہیں اچھے دوسری چیز سمجھ لیجئے جن اسمہ کا آخری حق گول تا پر ختم ہوتا ہے یہ بھی غیر منشرف ہوتے ہیں جیسے حمز تو ٹھیک ہے تل ہ تو نام ہے نا دو صحابہ کے تل ہ تو ہے نا اور اُبید تو اُبید اُبید ہمارے صحابی بڑے مشہور ہیں تو اُبید ہتو ٹھیک ہے اچھا حمز ہمز تل ہتو اُبید ہتو اچھا پھر آج جن اسمہ کے آخری حرف میں علیف اور مون آتا ہے جیسے اسمان امران ٹھیک ہے امران اسمان اور کیا ہوگا نو مان ٹھیک ہے تو یہ نام جن کے آخر حسن علی پر نون آئے گا تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے اسمان بھی پھر تمام خواتین کے اسمان جیسے زینبو مریمو خدیج تو آئیش تو ٹھیک آئیش وہ تمام خواتین کے تمام نام دیں گے غیر منصری ہوں گے آپ لیے بڑا آسان ہوگیا یاد رکھنا پھر ان تمام ملک شہروں کے نام جیسے مکہ تو مکہ تو اور بھی نام لے پاکستان پاکستان میں پی تو ہوتی نہیں تو پھر اس کو باکستان کہتے ہیں باکستان ہو لاہور کوئی شہر ہے جیسے ہمارا لاہور تو تمام یہ آپ کہہ دیں مصرو تمام ملکوں شہروں کے نام یہ کیا ہوتے ہیں یہ غیر منصریف ہوتے ہیں اچھا پھر تمام پھریستوں کے نام پھریستوں کے نام کیا ہے جیسے جیبریلو یہ ہمارے ہاں جیبرائیل کرتے نا جیبریلو جیبریلو میکالو ٹھیک ہے اور ہاروتو و ماروتو ہم نے پران پران میں پڑھا ہاروتو ماروتو تو یہ تمام پھریستوں کے نام جیبریلو غیر منصریف ہوں گے تو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ کیا کیا ہم نے پڑھا ہے کون کون سی ہوتے ہیں نمبر ایک غیر منصریف اسمہ کی پہلے تو یہ یاد رکھ لیے کہ غیر منصریف اسمہ جو ہیں وہ دو حالتیں رکھتے ہیں اور اس میں جو رفع حالت ہوتی ہے اس پہ ایک پیش ہوتا ہے اور جو نصب حالت اور جر حالت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس پر ایک زبر ہوتا ہے دونوں حالتوں پہ ایک زبر ہوتا ہے اچھا پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کیا کیا کس طرح ہم پہچانیں گے کب کیا چیز ہوتی ہے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تمام جو غیر عربی نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں جیسے ابراہیم یونس یوسف ایوب یہ تمام نام جائیں یہ غیر عربی ہیں تو پھر یہ کیا ہوں گے غیر منصرف جن عطمہ کا آخری حرف گولتا پر ختم ہوتا ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوں کے جیسے حمز تُو تَلْحَتُ اُبَئِدَ تُو اچھا جی پھر جن اسمہ کے آخری حرف جہیں علف نون ہوں تو جیسے عثمان عمران اور نعمان پھر ہے کہ تمام خواتین اسمہ تمام خواتین کے جو اسمہ ہیں جیسے زینب مریم قدیج تُو تَلْحَتُ پھر یہ سب نام جو ہیں کیا ہوں گے غیر منصرف پھر ہیں تمام ملکوں اور شہروں کے نام تو تمام ملکوں شہروں کے نام جیسے ہم نے مثال کیے مکتو پاکستانو اور لاہورو تو تمام دنیا کے جو ملکوں اشاروں کے نام کیا ہوں گے غیر منصرف اچھا پھر کیا تمام فرشتوں کے نام جیسے جیبریلو می کالو ہاروتو اور ماروتو اس کے علاوہ پہ ہم نے آپ ایک اور کیٹوگوری بتائی ہے جس کو ہم یہاں 7 نمبر دے دیتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ رنگوں کے نام رنگوں کے نام جب وہ مذکر حالت میں ہو تو جیسے آمارو کیا مطلب اس کا سرخ رنگ اور اسودو یہ کیا ہے کالا رنگ اب یدو یہ کیا ہے سفید رنگ اور اسی طرح جو ہے نا سارے رنگوں کے نام جو وہ سوچی چلی جائیں تو جو مذکر حالت میں نام ہوتے ہیں رنگوں کے وہ ہوتے ہیں غیر منصرف تو بابی سے پریشان مل ہوئیے گا کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں بتا دی یں دیکھیں یہ نا ہم آپ کے ایک تو وکیبلری میں بھی اضافہ کر رہیں اور آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی خیر منصرف اسما کو سمجھ لینے ٹھیک اب آ جاتے ہم سم کی رابی حالت نمبر تین اس کو کہتے ہیں مبنی مبنی بڑی آسان ہے اس مطلب کو کچھ بھی نہیں کرنا کیا ہے مبنی اسما جو ہوتے ہیں ایسے اسما ہوتے ہیں جو رفع نصب اور جل حالت میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی قائدہ نہیں ہوتا ہے اور ان کی تعداد بہت کم ہے کسی تعداد ہے ان کی ٹو پرسنٹ ہے یا اس سے بھی کم ہے تو اس میں ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں اس میں کیا ہے مثال ہے یہ حالت رفع ہے حالت حالت کے مطلب ہوتا ہے یہ مدکر اشارہ ہے اس میں اشارہ تو یہ تو بہت لوگ جانتے ہیں ہم میں سے حاضر عربی زبان میں اس میں اشارہ ہے اور یہ معنیت کہیں یہ مدکر اور اس کے حالت نصر میں یہ حاضر رہے گا اور حالت جرم بھی یہ حاضر رہے گا اور اگر حاضر ہی ہوگا اس میں حاضر مونس کی لئے آتا ہے تو وہ بھی نصر بر جرم ایک ہی رہے گا حاضر ہی حاضر ہی حاضر ہی پھر ہوتا ہے ایک اللہ زی جس کے معنی ہوتے ہیں جو کے قرآن مجید میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ زی جو کے اور اس کا حالت نصر بر جر بھی یہ رہے گی پھر ہے تلکا تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ وہ مونس اور اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ہوتا زالکا تو خیر تلکا جو ہے وہ حالت نصر میں بھی تلکا رہے گا اور حالت جر میں بھی تلکا رہے گا تلکا 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 زالکا زالکا نہیں لاتے تو ہم ایک دفعہ اور اس کو اچھے سمجھ لیتے ہیں دیکھیں اسم کے چار پہلو ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے عرابی حالت ہوتی ہے اور اس کی جنس ہوتا ہے عدد ہوتا ہے اس کی وسط ہوتی ہے تو ہم نے پہلا پڑھنا شروع کیا ہے جس کو ہم کہیں عرابی حالت اور عرابی حالت میں ہم نے منصری فسمہ بڑی تصفیل سے پڑھتے ہم نے اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منصری فسمہ وہ ہوتے ہیں جو جس کے اندر تنویل ہوتی ہے اور یہ تین حالتیں رکھتے ہیں اور یہ ان کی پرسنٹیج کیا ہے کہ زیادہ تر یہ پرسنٹیج ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ہوتے ہیں 85% 85% ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں منصریف ہے تو منصریف کتنے ہوتے ہیں 85% ہوتے ہیں ٹھیک ہے غیر منصریف کتنے ہوتے ہیں 13% ہوتے ہیں اور مبنی کتنے ہوتے ہیں 2% ہوتے ہیں تو یہ جو ہے آپ اس سے پہچان جائیں گی کہ منصریف بڑے آسان ہیں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں اور ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں اور یہ تنوین سے پہچانے جاتے ہیں اور یہ ان کا حصول یہ ہے کہ نصب حالت میں چین جاتی ہے اور لیکن اگر جو اس کے ایکسپشن ہیں وہ یہ گولتا آگر آجائے اسم کے آخر میں یا علیف اور حمزہ پہ ختم ہوگا تو اس میں نصب حالت میں کوئی چینج نہیں آئی یہ بس دو زبر لگ جائیں گے اور یہ ہم نے آپ کو مثال ہوں سے تم جا دیا تھا پھر ہم نے غیر منصریف کی بات کی تھی تو غیر منصریف وہ ہوتے ہیں جو دو حالت رکھتے ہیں غیر منصریف کی سو کہتے ہیں جد وہ حالت رکھتے ہیں اور وہ ان کے آخری حرف پر حالت رفع میں ایک پیش آتا ہے جو رفع حالت ہے اس میں ایک پیش آئے گا اور جو حالت نصب اور جرم ہے اس میں صرف ایک زبر یا پتھا آئے گا اور پھر یہ ہم نے آپ کو مثال سے بھی سمجھ آیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کتاب سے نکال ہے یہ چارٹ کہ ہم نے کہا تھا ابراہیم 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 مسکتہ 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 مریم 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 احمرو احمرا احمرا اسود 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 پڑھ رہے نا آپ میرے ساتھ ساتھ جب تک آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ گی تو پھر آپ پڑھ پڑھ جائیں گے تو پھر آپ بڑھ اچھی پڑھ ہو جائے گی چلی اب اس کی بات کر رہی کی تھی ہم نے کہ غیر منصرف اسود کی کیا پہچان ہوتی ہے تمام غیر عربی نام غیر منصرف ہوتے ہیں جیسے ابراہیم یونس یوسف ایوب پھر جن اسمہ کا آخری حرف گولتا پہ ختم ہوتا ہے وہ مونس نہیں سمجھئے گا آپ اس کو بلکہ وہ بھی مذکر ہوتے ہیں اور ان کو غیر منصرف ہوتے ہمزتو تلہتو بیدتو پھر جن اسمہ کے نعمان پھر تمام خواتین کے اسمہ جیسے زینب مریم اور تمام ملکوں شہروں کے نام جیسے مکہ پاکستان تمام فرشتوں کے نام جیسے جبریل میکال حارو ومارو پھر رنگوں کے نام جیسے احمد مذکر نام رنگوں کے مذکر نام کیا ہے احمد اسود ابید ابیدو کیا ہے ہم آپ کیلئے یہاں لکھ دیتے اور اسود کیا ہے کالا رنگ اور احمد کیا ہے سرخ رنگ اور یہاں پہ ایک اور ہم رنگ لکھتے ہیں ازرق ازرق کسے کہتے ہیں بلو رنگ یہ کیا رنگ ہے نیلا رنگ ٹھیک تیل آسمان ہوتا نیلا رنگ اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں نیلا بس ہم نے آپ کو بتا رہا ہے اچھے پھر اس کے بعد ہے کہ جیسے اب آجائے ہم عرابی حالت تیسری عرابی حالت کیا ہے وہ ہے مبنی تو مبنی اسما جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ایسے اسما جو رفع نصب اور جر حالت میں کوئی تبدیلی بہت کم ہے تو یہ ہم نے آپ کے لئے رکھا ہے کہ خازہ 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 اللہ 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 تلکہ 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 تو یہ مبنی اسما ہیں الحمدللہ اب آپ کو بات جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ کا ہون ورگ جو ہے اب آپ کو ہون ورگ کرنا ہے وہ ہم ورگ جو ہے ایکسرسائز نمبر ٹو اب ایکسرسائز نمبر ٹو جو وہ آپ کا ہوم ورگ ہوگا اور آپ جو چاہیں تو چلیں تھوڑا سا میرے ساتھ کر لیں یا پھر یہ کہ آپ خود کر لیجے گا لیکن اگر آپ میرے ساتھ کریں گی تو پھر آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی فمجنے میں اور دوسرے یہ کہ پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم جہیں وہ کیا کیا چیز ہیں اب تک جہیں وہ پڑ چکے ہیں اور انشاء اللہ انشاء اللہ آپ جہیں وہ دیکھیں ہم جہیں ایکسرسائز نمبر ٹو نکالتے ہیں اور پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایکسرسائز نمبر ٹو ٹھیک ہے ایکسرسائز نمبر ٹو یہ آپ کا ہومورک ہے اور یہ اچھا کیا ہے اس میں پہلا جو دیا ہے سواب اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سواب کیا ہے کون سے حالت ہے جی بالکل ٹھیک سمجھے یہ ہے رفا حالت ٹھیک ہے اب اس کی نصب بنائی کیا ہوگا سواب بن ٹھیک ہے اب اس کی یہ ہوگئی نصب حالت اچھا اب اس کی جر حالت بنائی سواب بن ہوگیا سواب بن سواب بن سواب بن اور پھر اس کے بعد اس میں ایک دیا وہ ہے نفس سن تو نفس سن تو نفس سن جو ہے ہو گئی کیا حالت ہو گئی یہ رفا اس کی نصب کیا ہوگی نفس سن اس میں علیف کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ جو ہے جب علیف کا اضافہ اس میں ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کیسے لکھیں گے نفس سن ٹھیک ہے دو زبر لگا دیں گے یہاں اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے نفس سن یہ اس کی جروب تو بس اچھی طرح آپ کرتی سے لے جائیے گا پھر آپ چیک کریے گا تو آپ کیسے چیک کریں گی تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ جو ہیں یہ کے ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں روشنی کاسفر ڈاٹ کوم ٹھیک ہے روشنی کاسفر ڈاٹ کوم پہ آپ جائیں گی تو وہاں پر آپ کو انسر کیس اس کے ملیں گے ٹھیک ہے انسر کیس آپ اس کے مل جائیں گی اور پھر آپ اس کو چیک کریے گا اس اپنے کام کو ٹھیک ہے تو ہم اپنی اس کو ختم کرتے ہیں سبق کو آج کے سبق کو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا سا سمجھ آگیا ہوگا اور ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمجھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو ہمارے لئے آسان ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے اور اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم جو ہیں اسم کا ایک اور پہلو کا مطالعہ کریں گے اور وہ ہوگا جنس انشاءاللہ